ہلو ویئرز کیسے ہیں آپ کو میدہ صرف کریے چونکے یہ مجھے لائف سگنل ملا ہے جی ویڈیو بنانے کا مقصد اسی لئے تھا کہ کچھ لوگوں کا اطراز آئے تھا کہ سر آپ کا سکرپ جو ہے نون ری پینٹڈ ہے یا پینٹڈ ہے تو یہ ویڈیو میں بنا کے کا مقصد اتنا ہی تھا کہ آپ کو دکھاؤں کہ سگنل نون ری پینٹڈ ہے ایک دفعہ سگنل آ گیا تو یہ غیب سگنل نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیوں نہیں لینے میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن فیلحالا آپ کو یہ دکھانے کا مقصد تھا کہ یہ جو سگنل آگیا ہے اب یہ یہاں سے غیب نہیں ہوگا ٹھیک ہے نون ری پینٹڈ ہے اس کے میں بیک ٹیسٹنگ آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی آسم ریزیلٹس ہیں اس کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ سگنل نے ملا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کے بہت ہی آپ کو ایکزٹ کی آپ کوgregтории کرنے ہے آپ کو یہ بن کیلائن گو کنیڈر سے جب ٹائچ ہوگی تو آپ نے اس کے ٹرے کو ایکزٹ کیلے جو یہاں پہ کروایا ہے ٹھیک ہے اب یہاںپہ سگنل نہیں ملا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹیرڈ یہاں پہ اس نے ایکزٹ کروایا ہے ٹھیک ہے جو ٹوٹل بیک ٹیسٹینگ جوہاں ساری کرواتے ہیں آپ کو کتنی ٹریڈ میں آپ کو کتنا پروفٹ ہوئے ہے ابھی دیکھیں یہاں سے آپ کو ٹریڈ دی یہاں پہ پروفٹ ایک یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو دوسرا پروفٹ ملا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو تیسرا پروفٹ ملا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو چوتھا پروفٹ ملا ہے اور چوتھا اور یہ آپ کا وہ یہ پانچویں جو پروفٹ ہے یہ آپ کو یہاں سے ٹریڈ لی ہے اس پوزیشن کے اوپر اور یہی پہ آپ کو اس نے کلوزنگ کروا دی ہے یہ اگر سکیلپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بیسٹریڈی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تین منٹر کا ٹائم فریم آپ نے یوز کرنا ہے اور سکرپٹ جو ہے وہ آپ کو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ سکرپٹ جو میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے وہ آپ کے پاس یہ سکرپٹ ہے جو آپ نے اس میں لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور سکرپٹ جو ایڈ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے اگر نہ ہوتا ہو تو میں آپ کو بتا دوں گا ژیٹ نہیں میں بتایا کہ یہ ٹیڈ نہیں لینے نہیں ٹھیک ہے تو اس کی اب میں تگیب بتا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں ٹیڈ لینے ہو ٹھیک ہے اس پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ آپ نے سکرپ لینا ہے مجھ سے ٹھیک ہے تو آپ نے مجھ سے ور siepe پہ کنٹیکٹ کر لینا ہے یہ میرا ور ڈ次یپ ننبر ہے یہ پیٹ سٹریڈی ہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کونسسٹن جو ہے اس میں پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں فوریس میں ٹھیک آہ اور ٹیلیگرام پر یہ میرا یوزر نے ہم ہے اس کے اوپر آپ نے مجھ سے کونٹیکٹ کر لینا ہے اور یہ میرا ایم ایل ہے ٹھیک ہے اگر ٹیلیگرام پر کونٹیکٹ کریں تو آپ نے ایڈی ریٹ سیمپل ہوگا ان کی اوپر کونٹیکٹ کرنا ہے کسی اور نام سے میرے جو چینل بنے وہ فیک چینل ہیں تو اس وجہ سے آپ نے صرف یہ لازمی آہ ٹیلیگرام پر آخر میں ان ضرور لکھنا ہے اور مجھے پرسنل میسیج کرنا میرا کوئی ٹیلیگرام چینل نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ چیز اس کے ویڈیو کے اینڈ میں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اب میں اس کے یہاں سے پیچھے کاؤنٹ اس پر کوئی راکورٹ سینس نہیں ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ٹیڈ ہم نے کیوں نہیں لینی تھی ٹھیک ہے ٹیڈ ہم نے بھائی اس نے نہیں لینی تھی یہ اولی ٹیڈ ہم نے لینی تھی یہاں پہ آپ کی میڈر لائن کے اوپر آپ کے پاس سیل کا سینس ملے تو آپ نے وہ ٹیڈ لینی ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس یہ سیل کا سینس ملے میڈر لائن کے اوپر سے ملے تو یہ ہم ٹیڈ لیں گے ٹھیک ہے اور یہ اولی جو ٹیڈ ہے یہ میڈر لائن کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہرحال میں جو کنسیڈر کروں گا کہ وہ آپ کو کنسیڈر کروں گا کہ بینڈ لائن کے نیچے ہو ٹیڈ ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں بینڈ لائن کے نیچے سکنل ملا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ٹیٹ کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بینڈ لائن کے اوپر ہے اس ٹیٹ کو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بینڈ لائن کے نیچے ہے یہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس ٹیٹ کو آپ لے سکتے ہیں اس ٹیٹ کو آپ کنسیڈر نہ کریں کیونکہ یہ بینڈ لائن کے اوپر اس کینڈل کے اوپر سکنل ملا جو بینڈ لائن کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سگنل کو کنسیڈر نہیں کریں گے کنسیڈر کریں گے بھی تو آپ کو دیکھیں اس نے لاز جو ہے وہ بلکچ نہ ہونے کے برابر ہی آپ کو تقریباً لاز کروایا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ٹریڈ نہیں لینی ٹھیک ہے اب یہ چار لوٹ ہو جائے تو میں اس کے ذرا ایک سپیسفک کلیمٹ سیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر آگے کاؤنٹنگ کرواتے ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے چلیں اب ہم یہاں سے تقریباً کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو سیل کا سگلر لینہ یہاںیں نہیں لینا ٹھیک ہے اب آپ کو یہ سگنل اگر آپ کو کیس کیس کرنا ٹھیک ہے یہ سکر کنیلش کریں دیکھیں مارکیٹ نیچے گئی ہے ٹھیک ہے اچھی بلکہ نیچے گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو باز یہاں پہ آئیت اینڈ Waar دا ترے آپ کو یہ ہے ایک اچھا پروفیٹ جو ہے وہ گینڈ کر دیا ٹھیک ہے آہ یہاں پہ آپ اس نے اکیلیٹ تریڈ آپ کو کروائے اس کے پائنٹ کے اوپر یہاں سے آپ کو چلے گئی لاؤس میں ٹھیک ہے یہ پروفٹ میں گئی یہ پروفٹ میں گئی دو ٹریڈز ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ والی ٹریڈ جو ہے آپ کو یہاں پہ انٹری ہے یہاں پہ اور وہیں پہ آپ کے کلوزنگ اس نے کروا دی ہے ٹھیک ہے تو میں بھی اس کو بھی تقریباً یہ چھوٹے لاؤس ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس کو پھر بھی میں لاؤس میں consider کرتا ہوں کہ دو ٹریڈ آپ کی لاؤس میں چلے گئی ٹھیک ہے ان دونوں کا جو لاؤس ہے وہ ایک ٹریڈ کے اندر ہی آپ کا پورا ہو چکا ہے ٹھیک ہے ویسے لیکن چلے خیر دو ٹریڈ ہماری سکسیسل ہو گئی ہیں دو ٹریڈ ہماری میں چھوٹا سا ایک لاؤس ہوئے ٹھیک ہے بڑا لاؤس نہیں کہوں گا میں سے ٹھیک ہے دو تین یہ یہاں سے لے کر یہاں تک چوتھی ٹریڈ چار ٹریڈ آپ کے پاس سکسیسل ہو گئی یہ پانچویں اور یہاں سے لے کر یہاں ڈھیک ہے یہاں تک یہاں تک یہ چھے اور یہ ساتھویں ٹریڈ ٹھیک ہے سیوہ ٹریڈ آپ کی سکسیس fishing گئی یہاں سے لے کر یہاں آٹھویںpr엿 tire bible sakeshful گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے نومیروڈ آ featuring رہی ہے اور یہ دشمیٹرائی آپ کی سکسیسل ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور دشمی کے بعد آپ کو یہ چھوٹا کوئی کرتے ہو گئی ایک لاؤس اٹھانا پڑا ہے اس رائیب کے اندر ٹھیک ہے تو دس میں سے پڲٹ جو ہے آپ کی جو جتنا بھی لاؤس ہے وہ سارا کے سارا اب چار ٹریڈ کا لاؤس ہوا ہے آپ کے اندر اور چار ٹریڈ کا لاؤس اگر آپ کو کاؤنٹ کرواؤں تو ایک ٹریڈ کے جو پروفٹ ہے اس سے بھی کم ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے چیز دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے ٹین ٹریڈ آپ کی سے سحصل گئی ہیں ٹھیک ہے جس میں اب یورو یو ایس ٹی کی طرف چلتے ہیں زیادہ کیونکہ زیادہ لوگ یورو یو ایس ٹی کو زیادہ اچھا زمین کے مانتے موانتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں یورو یو ایس ٹی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں ایک ٹیڑ یہ آپ کی دوسری ٹیڑ سکسیسول یہ تیسری ٹیڑ سکسیسول ٹھیک ہے یہ آلکی چوتھی ٹیڑ یہاں سے یہاں تک آپ کے پانچویں ٹیڑ اور یہ چھیں ٹیڑ ابھی جو ہے وہ چل رہی ہے کاؤنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تیسری ٹیگھرو سکسیسول گئی ہیں اور اب یہاں سے لے کہ یہاں تک ساتھیں ٹیڑ ٹھیک ہے یہ سکسیسول ٹیٹ سے آپ کے پاس ساتھ یہ آپ کے پاس آٹھیں ٹیڑ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس نومی ٹیڑ یہ آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک دسمی ٹیڑ یہ آپ کو چھوٹے سی پروفیٹ کے ساتھ جارمی ٹیڑ rafی ہاں پ Benim اس ڈیڑ کے اوپر سیگنل لینا نہیں ہے ٹھیک ہے ان گیارہ اور آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک بارہ ٹریٹ سکسیس فول گئی ہیں آپ کے پاس اور یہاں سے آپ کے پاس یہاں تک تیرہ ٹریٹ سکسیس فول گئی ہیں تھیک ہے تیرہ اور اب یہ آؤٹ کونٹنگ کرواتا ہوں اگر اس کو کنسیڈر کریں گے تو یہ بھی پروفیٹ Rudl ہے ا اوہ اور 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 دیکھ لیتے ہیں چودہ اور یہاں سے یہاں تک چھوٹے پروفیٹ کے ساتھ پندرہ ٹیٹھ ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کے پاس یہاں تک یہ چھوٹے سے بلکل چھوٹے سے پروفیٹ کے ساتھ ایکزیٹ کروئی ہے ٹھیک ہے تو اس ہاں کنسیڈر نہیں کرتے چلیں ٹھیک ہے چودہ اور یہ آپ کے پاس پندرہ ٹیٹھ یہاں سے یہاں تک آپ کے پاس چھوٹے پروفیٹ کے ساتھ ہے اس کو بھی کتنا کنسیڈر کنسیڈر ہم نہیں کرتے چودہ یہ بھی چھوٹا پروفیٹ ہے چھوڑ دیں اس کو یہ بھی چھوٹا پروفیٹ ہے چھوڑ دیں اس کو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے چودہ یہ آپ کے پاس پندرہ ٹھیک ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ لاس میں نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو کنسیڈر بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے چودہ یہ آپ کے پاس پندرہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سولہ ٹریڈ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سترہ یہ اٹھارہ یہ آپ کے پاس یہ بھی لاس میں نہیں گئی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس پروفیٹ میں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی کنسیڈر نہیں کریں گے سترہ ہوگی یہ آپ کے پاس اٹھارہ ٹریڈ یہ یہاں پہ اس کو ٹریڈ کو ایکسیڈ کروایا یہ انیس اور یہاں پھر ٹریڈ کروا کے آپ کو پاس اس نے یہاں پہ آپ کو ٹریڈ ایکسیڈ تو یہ ہوگی ٹونٹی یعنی کہ بیس ٹریڈ آپ کو ہوئی ہیں بیس ٹریڈ میں سے آپ کو یہ جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر آپ کو ٹریڈ نہیں لینے کیونکہ کینڈل اوپر کی طرف تھی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو کنسیڈر بھی کہتے ہیں فور ایکسیڈ میں سے آپ کی ایک ٹریڈ جو ہے لاؤس میں گئی ہیں اور بیچ میں سے میں نے بھی چھوٹی ٹریڈ آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کروائی ٹھیک ہے اور اگر اس کو سنسیڈر کرتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی اچھے ٹریڈ ہے آپ کو بس ٹھیک ہے اور ایڈ ڈا اینڈ میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جتنی بھی ٹریڈ ملتی ہیں سارے ٹریڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایڈ ڈا اینڈ ڈا 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 ڈے دیلی کا اپنا ڈبل ہو سکتا ہے آپ کا اس سٹیڈنگ سٹیڈی کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ سٹیڈی جو ہے اس کے پائنٹ سکرپٹ جو میں نے یوز کیا وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے تو آخر میں اب میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ میرا وارس ایپ کونٹیکٹ نمبر ہے اور یہ میرا نیچے ٹیلیگرام یوزر نے میں اب کوئی ہم لائیو انٹری بھی دیکھتے ہیں چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی لائیو انٹری ملتی ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم جو ہے میں یہاں پہ شو کرتا ہوں کہ میرا جو یہاں پہ ٹائم اسٹین چیک کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہمیں سگنل ملے گا اس کو بھی آپ چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے آپ چیک کر لیجئے گا کہ آپ کو کتنا یعنی کی جو ٹیڈ میں نے آپ کو دیتی بھی وہ پروفٹ میں گئی ہے یا نہیں گئی ٹھیک ہے چلیں یہ چارٹ کو کیا ہوا ہے اچھا جی ہم دیکھنے والے تھے کوئی لائیو انٹری چلیں ہم لائیو انٹری دیکھتے ہیں کوئی ٹھیک ہے ایکشلی تو یہاں پہ بھی ہمیں لائیو انٹری ہی ایک سم کی ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے برحل ہم اس کو نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کوئی اور کوئی لائیو انٹری کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں کوئی لائیو انٹری ملتے ہیں ٹھیک ہے چلیں چلتے ہیں جی آج انٹرنیٹ ہی ہمارے طرف یہ ہے بہت سلو ہے تو ہم نے لائیو کیا جانا ہے ٹھیک ہے تو برحل ایک انٹری تو میں نے لائیو آپ کو دکھائی بھی ہے ٹھیک ہے اور کون سی دکھائی تھی مجھے بھی نہیں یاد ایک جکلی تو ہم اس کو ہی اوپن کر لیتے ہیں کون سی تھی ہمارے پاس انٹری تھی جی پی بھی اور یو ایس ڈوٹی اچھا جائے انٹری تھی ہمارے پاس جی پی بھی یو ایس ڈوٹی اچھا یہاں پہ ہمارے پاس لائیو انٹری یہی تھی شاہد ہمارے پاس جی پی بھی یو ایس ڈوٹی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں سیگنل آیا تھا ہے ویڈیو کے اینڈ این کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ اور اسٹل جو ہے یہاں ہی پہ سیگنل ہے جس بتانے کا مقصد اس کو یہی تھا کہ نون ریپینٹڈ سیگنل ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو پر اپس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے پروفٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیڈ کو اپنی پروفٹ کے ساتھ جو ہے اس ٹیڈ کو ایکزٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو یہاں پہ جو ٹیڈنگ میں پروفٹ ہوئے ہیں کا بھی اگر آپ پان وان لار سائز یوز کرتے ہیں ٹی ٹھیک ہے تو آپ کو کم سے کم جو تین سے چار ڈالر پانڈ ڈالر کا پروفٹ یہاں پی آپ کو بہیک ہوی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس study اس کو اگر use کریں گے ٹھیک ہے .1 load size کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ check کریں کہ آپ کو جو ہے تین سے چار ڈالر کا profit ہوئے ہیں اور اگر اس کو proper طریقے سے exit کروئیں گے تو آپ کے صورت یہاں پر ہے برحل میں جو ہے save طریقے سے آپ کو یہاں پہ exit کروارا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر for example یہاں پر آپ کےmudی پر buy کی entry ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں سے position اگر ہم open کرتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک ایک بالکل چھوٹا سا پروفٹ ہے تو اس کو میں کنسیڈر کروں گا کہ آپ اس کو انٹری نہ لیں ٹھیک ہے کیوں کہ اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک ایک اچھا جو ہے مارجن ہمیں مل سکتا ہے تو آپ یہاں پہ انٹری اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سٹوپ لاؤس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی میں آپ کو پیچھا جو زون ہوگا اس کو اپنے سٹاپ لوس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں آپ فور جمپل میں دکھاتا ہوں ہمیں کوئی اور انٹری ملتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ انٹری کو آپ نے فور جمپل یہاں پہ انٹری لے لی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کا پچھلا زون کریں گے سٹاپ لوس وہ تو اوپر رہ دیئے تو ہم اسٹاپ لوس کو یوز ہی نہیں کر سکتے کبھی بھی ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اپنے حساب سے یعنی کہ اس کے یہاں پہ اس کو بھی ہی یوز کریں گے تو بھی آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو تھوڑا سے یعنی کہ انتظار کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو کتنا پروفٹ ہو رہا ہے یہاں سے اندازہ لگائیں آپ ٹھیک ہے تو اسٹی میٹ لگا سکتے ہیں آپ کی یہاں سے دیکھیں جی بین لائن آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں سے انٹری ملی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے آپ کو اتنا پروفٹ بک کرنا ہے تو آپ سیمپل کیا کریں کہ آپ ایک ٹریڈ کو اتنا ہی اپنا آپ نے لاؤس برداشت کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پہ انٹری ملی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح ہی یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو ایک ٹریڈ کے اوپر میکسیمم اتنا ہی لاؤس برداشت کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو دوبارہ سمجھا رہو میں کہ یہاں پہ انٹری ملی ہے آپ کو فور ایزمپل میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں ٹھیک اور اس کو کینڈل میں آپ کو بڑی کرتا ہوں تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں آپ کو جی ملی ہے انٹری اس پوائنٹ اس کینڈل کے اوپر ہے ٹھیک ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کینڈل کے یہاں پہ بینڈ لائن کو یہاں سے اس کو یعنی کہ پیمائز کر لینا ہے کہ اتنی آپ کی یہ بینڈ لائن ہے ٹھیک ہے اور آپ کو آپ کو یہاں سے بینڈ لائن ہے یہاں سے انٹری ملی ہے یہاں پہ اس طرح آپ نے پوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بینڈ لائن کی جو لائن ہے اس کے اوپر آپ نے اس کی ڈپ لکھنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو اپنے سٹاپ لوس کے طور پر یوز کریں گے کہ اس لائن کو آپ نے سٹاپ لوس کے طور پر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ والا سٹاپ لوس ہے اور آپ کے پاس یہاں پر اپنا پروفٹ بک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اگر ٹھیک ہے تو یہاں پر چیک کریں ٹھیک ہے آپ کا سٹاپ لوس جی ہے وہ ہٹ نہیں ہوا آپ کا profit جو ہے وہ hit ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ چیز میں نے آپ کو سمجھانی تھی ٹھیک ہے اب آپ مزید جو ہے یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں اب آپ کو یہاں پہ ایک انٹی ملی ہے فور ایجم پہ یہ تو پہلے تو آپ نے یہ انٹی لینی نہیں ہے فور ایجم پہ آپ نے لے لی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں سے آپ کے پر انٹی ملی ہے اس candle کو یہاں سے آپ نے پیمائش کر لیں کہ یہاں پہ یہاں تک آپ نے اتنا پروفٹ جائے تقریباً بوک کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر انٹی ملی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ اوپر اس کو آپ نے ف Daredle پر یہاں پر انٹی لی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کینڈل کے پر رکھے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے Satan کے طور پر اس کو years کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ والا Satan کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا باقی جو تیک پروفٹ ہے وہ آپ کے پاس already جو ہے bihanگ کی line ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں سے دیکھیں میں یہاں سے اب اس کو چلتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو انٹی ملی ہے اس یہاں پہ ہے آپ نے انٹی لیا اس پوائنٹ کے اوپر تو میں یہاں پہ لائن لگا دیتا ہوں اور اب آپ کو جب اس نے ایکسٹ کروایا ہے تو آپ کو یہاں پہ چیک کریں کہ اس بینڈ لائن کے اوپر تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے تو آپ کو یہ لاس میں ٹیرڈ نہیں گئی آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے اب یہاں سے دیکھیں یہاں سے یہاں تک آپ کو ایک اچھا profit ہوا ہے یہاں سے دیکھیں اگر آپ تو یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے آپ کو امائش کروایا تھی کہ یہاں سے لے کر آپ کو تقریبا یہاں پہ profit book کرنا ہے اور اپنی entry کے اوپر رہ دینا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے stop loss کے طور پہ اپنے اس کو use کرنا ہے اب آپ کے پاس یہ stop loss ہے اور یہاں پہ entry ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں مارکیٹ نے اچھا profit آپ کو generate کر دیا آپ کا اسٹاپلوس کبھی بھی ہٹن نہیں کرے گا یہاں پر اس طرح اگر آپ جس طرح میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ ایسے یوز کریں گے تو آپ کو کبھی بھی اب آپ کے پاس جو ہے انٹی ملی ہے اس پوائنٹ کے پر پہلے تو یہ انٹی ہم لیں گے نہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے لے بھی لی ہے فورجمپل ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہاں سے یہاں تک آپ کے پاس جو ہے وہ بنتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اس کینڈل کی ڈیپ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا جو سٹاپ لوس ہے وہ تق ہے وہ لگ چکے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ ٹیک پروفٹ ہے وہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور اگر اس سے پہلے آپ کو ٹریڈ ایکزٹ ہو جائے کروا جاتا ہے یہ ٹینڈر ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ کہہ کرنا ہے اپنے ٹریڈ کو ایکزٹ کر جانا ہے ٹھیک ہے ہوففولی کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گی جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے بہت ضبدست چیزیں تفصیل سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو ٹھیک ہے بینڈ لائن کے باہر کینڈل کے اوپر انٹری ملیتی ہے تو وہ آپ انٹری ضرور لیں گے اور جیسے ہمیں کون سی انٹری ملی ہے ایسی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہمیں یہ دیکھیں یہاں پہ ملی ہے انٹری بینڈ لائن کے پاس تو یہ آپ کو پروفیجس نے نکال دیا اور اس کے علاوہ ہمیں انٹری ملی ہے یہ بینڈ لائن کے پروفیج نکال دیتا ہوں آپ اس اس طرح یہ بینڈ لائن کے اوپر ملی ہے انٹری ملی ہے وہ انٹری ملی ہے بہر ہمیں انٹری ب sneaking کیلی جنوی ہے انٹری لیں کریں گے ٹھیک ہے جیسے فور اگزیم پر یہ والی ہے یہ والی ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھی آپ کو انٹریج ملی ہے تو ہوفولی کہ آپ کو یہ ساری سمجھ جائی ہوگی آپ نے چینل کو ضرور سبکرائب پرنا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور اگر آپ نے یہ لینی ہے مجھ سے سٹیڈی جی تو آپ نے یہ مجھے اس پر نمبر پر ویڈ سیپ کر دینا ہے یا ٹیلی گرام یوزر نیل پر کونٹیکٹ کر لیں یا پھر آپ مجھے جو ہے ای میل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیں امید کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو باقی ویڈیو کو تر آپ کو پسند آئے گی چینل کو آپ نے ضرور سبکرائب کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے نیکس ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیں